بسم اللہ الرحمن الرحیم کچن ولوگز بس ہمارا نوری کی طرف سے آپ سب کو بہت سا سلام علیکم اور بہت بہت تشکی جو ہے وہ عید مبارک عید کا موقع ہے اور میٹھی عید تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ہم بنائیں گے کچھ بہت ہی مزے کا نمکین اور یہ ہے مٹن کڑاہی اس کو آپ نے بنانا ہے یہ بہت ہی میں نے تھوڑے سے ڈپرنٹ انداز میں بنائی ہے ربائیتی کڑاہی سے ہٹکے تو آئیے اس کو بناتے ہیں میں نے لیا ہے تقریباً ایک کپ کے قریب پانی اور اس کے اندر میں نے لیا ہے پانچ سو گرام جو تھا وہ مٹن اس کو میں نے اچھے طریقے سے ساف کیا تھا لیکن اس سے پہلے ڈالا تھا اس پانی کے اندر ایک چوٹا پیاز چار سے پانچ جوے لیسن کے اور بعد میں اس کے اندر ایڈ کیا تھا میں نے پانچ سو گرام جو ہے وہ مٹن کو آپ نے اپنی مرضی کا کوئی سے بھی پارڈ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے تھوڑی دیر اس کو پانچ سو چھے ملٹ جو ہے اس طریقے سے الڑ پلڑ دینا ہے اور بھر اس کے اندر شامل کرنا ہے آپ نے تقریباً ہاف ٹی سپون نمک کا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے اندر میں نے تقریباً شامل کیا تھا ایک لیٹر کی قریب پانی اور اس کو رکھ دیا تھا بوائل ہونے کے لیے تو یہ تقریباً تھرٹی ٹو فورٹی منٹ لگے تھے تو یہ نانٹی پرسنٹ جو تھا وہ ڈین ہو گیا تھا میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں اپنے اپنے علاقے کے حساب سے ہوتا ہے اور اسی حساب سے یہ گل بھی جاتا ہے اور تھوڑا سیسے ٹائم بھی لگتا ہے تو جو پیاز وغیرہ تھے میں نے اس کے اندر سے نکال دیا تو اس کے بعد میں نے لیا تھا ایک انچ ادھر کا ٹکڑا پانچ سے چھے جب وہ لیسن کے ان دونوں کو کوٹ کے بنا لیا تھا پیس کچھ اس طرح اس کے بعد یہ تھے تقریباً ہاف کے جی کے قریب ٹو مارٹر آٹھ سے دس سبز مرچیں ان کو کٹا تھا اور اس کے بعد ایک کپ پوائل لیا اور اس کے اندر جو نائنٹی پرسنٹ ہمارا ڈن جو مٹن تھا وہ اس طرح ڈالا تھا اور اس کے بعد ادھرک لیسن کا پیس اس کے اندر ڈال کے تو تھوڑی دیر اس کی کی تھی بنائی کیونکہ ابھی یہ ہمارا جو مٹن ہے وہ پوری طرح گلہ نہیں ہے لیکن یہ جو ہے جب آپ اس کو بھونیں گے اور پروسس کریں گے پکانے کا تو ساتھ ساتھ یہ ڈال ہوتا جائے گا تو اس کے بعد جتنے آپ کے پاس چماتر تھے یعنی کہ ہاف کے جی وہ اس طریقے سے اس کے اوپر آپ نے لگا دینے اور اوپر سے تھوڑا سا ڈکن سے ڈک دیں پانچ سے چھے منٹ جب آپ اس کو پکائیں گے تو اس کے چلکے جو ہے وہ بہت آسانی اترائیں گے آپ کسی بھی چیز سے چلکے جو ہے ان کے اتار لیں اور اگر آپ اس سے پہلے اگر آپ کے پاس سوڑے سے ٹوماٹر جو بھی آپ کو ہارڈ پیل ہو رہے ہیں اس طرح ان کو تھوڑا سا پریس کریں گے تو چلکہ اتارنے میں آپ کو بہت سی آسانی ہوگی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چلکہ جو ہے بہت سانی جو ہے وہ اتر گیا ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ ٹوماٹر آئیس آپ اس میں میش ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ نے آٹھ سے دس سبز مچیں حضب منشا کارٹی میں نے تھوڑا سا نمبے سٹائل میں کٹا تھا اور اس کے اندر ڈالنی ہے پھر نمک مچوں کا اضافہ کرنا ہے یہ تھی سروح مچ حلدی اور کالی مچ اس کے بعد کھڑا تھوڑا سا مسالہ تھا نمک تھا یہ ساری چیزیں میں نے ڈالی تھی حضب منشا آپ ان کو ہف ہف ٹی سپون کے لحاظ سے ڈال سکتے ہیں تھوڑی دیر آپ چمچ کو چلاتے جائیں اس کے بعد آپ نے ایک کپ سے تھوڑا سا کم جو ہے وہ ڈالنا اس کے اندر نہیں پھر چمچ اس کا چلائیں اور انڈ پہ آپ نے ڈال دینا ہے ہف کپ کے قریب یکنی کو جو کہ آپ نے بنائی تھی اس کو بائل کرتے ہوئے اس کو ڈکھن سے آپ ڈک دیں دل سے پندر منشا آپ اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے دم دیں گے تو بعد میں جب آپ اس کو چیک کریں گے تو یہ آپ کی بہت ہی مزے کی مٹن کڑائی جو ہے وہ تیار ہوگی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں حضب منشا آپ گوش کی اور مسالوں کی کمی بشی کر سکتے ہیں تو آئیے پھر اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک اس کو میں نے سجایا تھا دنیا سے مسالہ اور لیمون اس کے اوپر چڑک دیا تھا اور اس طریقے سے اس کے سلائسز بھی کار دیئے تھے اور ساتھ میں میں نے تھوڑا سا ادھرک جو تھا وہ جولین سٹائل میں کارٹا تھا اس کے اوپر ڈال دیا تھا تو یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں مزے کی آپ کو پیل ہوگی تو عید کے کھانوں کی جو آپ کے پاس لسٹ ہے اس لسٹ میں آج ہی اس مرٹن کڑائی کو بھی شامل کیجئے کل عید ہے آپ نے اس کو بنانا ہے اس کے ساتھ اپنے سب پیاروں کا بہت سا خیار رکھنا ہے انشاءاللہ آپ پہ ملتے ہیں تب تک کے لیے خوش رہیے خوشیہ بارنا سکھئے اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی بہت اللہ حافظ